بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھ رہے تھے اسمو ریگولیشن ان ڈیفرنٹ انوائرمنٹ مختلف انوائرمنٹ میں اسمو ریگولیشن کیسے ہوتی ہے اس دن ہم نے پڑھا تھا مرائن انوائرمنٹ میں کے فیشز کیسے کر رہی ہوتی ہیں یعنی کہ آگ فیش ورٹیبریٹ انوائرٹیبریٹ کاٹلیجنس فیش کس طرح اسمو ریگولیشن کر رہی ہے ہر کسی کا اپنا طریقہ تھا اسمو ریگولیشن کرنے کا اس میں سالٹ بھی زیادہ ہوتا ہے اور وارٹی بھی زیادہ ہوتا ہے اس لیے سب کو منٹین کرنا پڑھتا ہے تو آج ہم پڑھتے ہیں جی فریش وارٹر میںWhoistsme sham continuation کیسے ہو رہی ہے دیکھو جی فریش وارٹر وہ وارٹر ہوتا ہے جو ہم پینے کے حب hustے ہیں ان کا فریش وارٹر باتیر میں پائے جاتا ہے ریوریگز پاؤنڈ وغیرہ میں تو اس میں سالٹ کم ہوتے ہیں سالٹ زیادہ ہوتا ہے اسی طرح اس میں جو ان میں بھی وارٹر زیادہ اور سالٹ کم ہوتا ہے یہ لکھا ہوا کانسٹلی فیس پرابلم آف فلیڈنگ آف باڈی فلیوڈ اور سالٹ یعنی کہ فریش وارٹر میں سالٹ کم ہوتا ہے اور ان کی باڈیز کے اندر بھی سالٹ کم ہوتا ہے تو پھر ان کی اگزیمپلز کیا آئیں گی جی جیسے امیبا اور پیرامیشیم فریش وارٹر باڈیز میں پائی جاتی ہیں جی ان کے اندر فریش وارٹر ہوتا ہے یہ کیسے ریموو کرتے ہیں جی ایکسیس وار بائی کنٹریک ٹائل ویکیوڈ اپنی اسمرو ریگولیشن کیسے کرتے ہیں جی کنٹریک ٹائل ویکیوڈ کے ذریعے ایکسیس وارٹر جو باڈی میں انٹر اپنے سال سے پہلے کام ہوتے ہیں اب کیا کرنا ہے جی وارٹر باہر ریموو کرنا ہے تو وارٹر ریموو کرنے کے لئے وہ کنٹریک ٹائل ویکیوڈ کا ساتھ لیتے ہیں اس کے بعد فشیز جو فریش وارٹر بارڈیز میں پائی جاتی ہیں وہ کیسے کرتی ہیں جی اس موریگولیشن کہتا ہے جی لارڈ وارٹر جو ہوتا ہے نا وہ کس طرح کس کرتا ہے ڈلیوٹ یورین کے ذریعے اس کے ذریعے ڈلیوٹ یورین ڈلیوٹ یورین وہ ہوتا ہے جس میں سالٹ کم وارٹر زیادہ ہو ڈلیوٹ یورین کے ذریعے لیکن پھر بھی وارٹر سالٹ بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں تو اس کو بھی مینٹین کرنے کے لیے وہ کچھ اڈاپٹیشن اختیار کرتے ہیں فشیز بھی اور جتنے بھی وہاں پائی جاتے ہیں کیونسی اڈاپٹیشن ہے پہلا ہے جی یا تو سالٹی فوڈ کھا لیتے ہیں کہ وہاں سے مل جائے اور دوسری جو ہوتی ہے یا تو پھر ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے سالٹ کو جو ہے وہ گلز یا سکن میں سے اپٹیک کرنے گلز یا سکن کے ذریعے اپٹیک کرنے دو اپٹیشن ہے یا تو ایٹ سالٹ کنٹیننگ فوڈ یا پھر اپٹیک دو سالٹ ایکٹیو ٹرانسپورٹ بائی سکن اینڈ گلز سکن اور گلز کے ذریعے آگے تیسرا انوائرمنٹ وہ ہے ٹیسٹل انوائرمنٹ ٹیسٹل انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے کہتا ہے جی خشکی کا انوائرمنٹ ان میں اب کیا ہوتا ہے یہ اپنا وارٹر کس طرح لوز کرتے ہیں زیادہ وارٹر جو ہوتا ہے وپوریشن کے ذریعے لوز ہوتا ہے ان کی باڈی سے وارٹر ایوپوریٹ ہوتا رہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ساتھ یورین بھی خارج کرتے ہیں ساتھ ایوپوریشن بھی ہوتی کیا ہوتی ہے پانی کی کمی ہو جاتے ہیں جس کو ہم ڈی آئیڈریشن کہتے ہیں کہ ڈی آئیڈریشن ہو جاتی ہے جب لوس آف وارٹر ایوپوریشن اس کی اگزیمپل کیا ہے جی مختلف آرٹروپورٹز ہیں اور ورٹی بریٹس ہیں اب ڈی آئیڈریشن کے لیے سے بچنے کے لیے بھی خوشکی میں رہنے کے لیے بھی انہوں نے ایڈاپوریشن اختیار کر لیجی ایڈاپوریشن نمبر وان پہ انہوں نے کیا کیا جی پہلی ایڈاپوریشن کیا کیجی کہ باڈی سرفس جو ہوتی ہے نا جی وہ کورنگ جو ہے وہ بڑی خاص قسم کی بنا لی کہ باڈی سرفس کورڈ جو ہے جس نے کیا کرنا جی لوس آف وارٹر جو ہے وہ روڈیوس کرتے ہیں لوس آف وارٹر روڈیوس کرتے ہیں مثلا فار ایڈاپوریشن کی جو ہے وہ سکن جو ہوتی ہے ویکسی سی ہوتی ہے اگر آپ کاکروچ کی بھی آتے ہیں اوپر سے سکن جو ہے وہ ویکسی ہوگی تو وہ کس لیے ہے کہ ایڈاپوریشن لوس کم ہو یعنی کہ وارٹر جو ہے لوس روڈیوس ہو جائے ایک باڈی سرفس جو ہے وہ بھی ایک اڈاپٹیشن ہے وارٹر ایڈاپوریشن سے بچانے کے لیے تاکہ ڈی آئیڈریشن نہ ہو اس سے یہ ہوتا جی کچھ ہنیمالز ایسے کرتے ہیں ڈرنک اینڈ ایڈا مویسٹ فوڈ گیلی خوراں کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی کچھ جو ہوتا ہے میٹابولیک میٹابولیک اینڈ بھی ہے ویرل اڈاپٹیشن ہوتی ہے وہ کیسے اب جیسے کینگرو ریٹ ہے جو ریگستان میں پائے جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب وہ کیا کرتا ہے ساری عمر پانی نہیں پیتا وہ پانی کے بغیر سربائیب کر جاتا ہے کیسے کہتا ہے جی وہ نا ریگستانوں میں سیڈ کو کھاتا ہے بیچوں بیچ کھاتا ہے بیچ سے کاربوائیڈریڈ آسل ہوتا ہے اور کاربوائیڈریڈ سے پھر وہ پانی حاصل کرتا ہے کہ مطلب کہنے کہ یہ پانی پیے بغیر زندہ رہ جاتا ہے صرف وہ جو کھاتا ہے اس سے پانی لے لیتا ہے کینگرو ریٹ جن کے بیہیوئیر ایڈاپٹیشنز اکتیار کی ہوئے ہیں میٹاپولیک ہیں بیہیوئیر ایڈاپٹیشن کے پانی مانگنا ہی نہ پڑے کسی سے اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ کڈنی ہے ایڈاپٹیشن جو ہے ایڈیسٹیل میں واتر سے کڈنی بھی جو ہوتی ہے ہماری جیسے باڈی میں کڈنی ہے وہ کیا کرتی ہے ایکسکریشن میں سے واتر کو ابزار کرتی لیتی ہے آگے ہم پڑھیں گے کس طرح ابزار کرتی ہے بڑا زبردست میکانیزم یہ چلتا ہے نیفرونس کے اندر چل رہا ہوتا ہے تو یہ بھی واتر ابزار کر کر کے بلکل ٹلیوٹ یعنی کہ ٹلیوٹ مختلف قسم کا یورین خارج کرے گی جس میں پانی بہت کام ہوگا اس کے بعد ان ہائیڈرو بائیوسیس کے ٹولیریشن آف دا ڈی ایڈیشن ٹولیریشن آف دا ڈی ایڈیشن کے لیے پھر اور بہت سارے میکانیزم اڈاپٹ کرتے ہیں اس پرسس کو ہم کہتے ہیں ان بائیڈی ایڈیشن کہ وہ میتھرڈ جو ٹلیریشن آف ڈی ایڈیشن کے لیے استعمال کی جاتے ہیں ان میتھرڈ کو ہم کہتے ہیں ان ہائیڈرو بائیوسیس یعنی کہ یہ پانچ میتھرڈ سو ڈی ایڈیشن سے بچاتے ہیں باڈی سرفس زبردست جنک اینڈ ایٹ موسٹ فوٹ متابولیک بہیویر کیدنی اور بائیو بائیو